موسیقی یہ زمانہ کفر سے بھی بتر ہے فہاشی کا، اریانی کا، معصیتکاری کا، گناہگاری کا، نافرمانی کا اور شیطان نے ہزار ہاں طریقے وضع کر لیے ہیں گھر بیٹھے گناہ کے راستے کھول دیئے ہیں فیس بک کی شکل میں فیس بک کے ذریعے بڑی خیر بھی ہے اچھائی بھی پھیل رہی ہے مگر وہ بچے بچیاں بیٹے بیٹیاں جن کا ایمان جن کا دین جن کا تقویٰ کمزور ہے پختگی نہیں آئی ان کے لیے شیطانی راستے بھی اسی فیس بک میں ہیں گھر بیٹھے ڈبل آئیڈنٹیٹیز دوہر ناموں کے ساتھ وہ چیٹنگ کرتے ہیں رابطے کرتے ہیں فسلتے ہیں اور اس طرح شیطان کے گرداب میں بچے بچیاں پس جاتے ہیں فیس بک ہے ایم ایس این ہے چیٹنگ ہے کتنے ذرائع ایسے نکل آئے ہیں کہ جس کمپیوٹر سے انٹرنیٹ سے خیر کے کام بھی ہوتے ہیں وہاں شر کے کام بھی اسی رفتار سے ہوتے ہیں یہ شیطان نے گھر بیٹھے ساری اپنے راستے آسان کر دی ہیں اور یہ اس وقت تک اس کا تدارک نہیں ہوتا آپ کے زندگی میں دو غلاپن آ گیا ہے نماز بھی پڑھتے ہیں اور نافرمانی بھی کرتے ہیں عقیدت و محبت بھی رکھتے ہیں اور دوسری طرف ایسے امور بھی انجام دیتے ہیں جو باعث دوزخ و جہنم بھی بن سکتے ہیں بعض امور حیاء کے خلاف بھی انجام دیتے ہیں اللہ رسول کی ناراضگی کے امور بھی حرام امور بھی ہم جمع کرتے ہیں مکسر بنا لیے ہم نے گناہ کو اور نیکی کو نافرمانی کو فرما برداری کو تقوی پریزگاری کے لمحات کو اور نافرمانی اور انتہائی معصیتکاری کے واقعات کو ہماری زندگیوں میں مکسچر ہو گیا ہے جس کو میں نے کہا یہ نیات نیات ممتازجہ ہیں خیر چلی جاتی ہے اور الٹی میٹلی پھر شر کی رغبت جب بڑھتی ہے تو وہ نیات قدرہ اور فاسدہ اور باطلہ ہو جاتی ہے جو انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتی ہے جس تیز رفتاری سے کفر بڑھ رہا ہے فسک اور فجور بڑھ رہا ہے معصیتکاری بڑھ رہی ہے شیطان بڑھ رہا ہے اپنے لاعلشکر کے ساتھ اور اپنے ہیلوں اور حربوں کے ساتھ اس سے زیادہ تیز رفتاری سے آپ کو اپنے دفاع کی ضرورت ہے زیادہ بڑی جنگ لڑنے کی ضرورت ہے یاد رکھ لیں محض ایمان صرف عقیدت اور محبت سے نہیں بچتا میری ذات کے ساتھ مشن کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ عقیدت اور محبت کی کمی نہیں ہے آپ میں الحمدللہ بڑی محبت اور بڑی عقیدت ہے مگر یاد رکھ لیں میں ان لوگوں میں سے نہیں جو آگے اپنے مریدوں کو متوصلین کو اپنے شاگردوں کو اپنی ذات کے ارد گرد گماتے اور گمراہ کرتے ہیں ان میں سے نہیں ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں توبہ کرتا ہوں میں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ فقط محبت اور عقیدت رکھیں اور خواہ حضور غوث العظم سے رکھیں کتنا اونچا چلے جائیں میں تو خاک کے ذرے سے بھی کم تر ہوں خواہ حضور غوث العظم کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھیں خواہ حضور خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری غریب نواز سے رکھیں خواہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری سے رکھیں اور ہر جمعرات حاضری دیں عقیدت و محبت میں خواہ حضرت شاہ نقشبند اور مجدد الفسانی سے رکھیں خواہ امام سید احمد رافع القبیر سے رکھیں خواہ امام ابو لحسن الشازلی سے رکھیں خواہ شیخ شہاب الدین سہروردی سے رکھیں بابا فرید الدین گنج شکر جتنے اولیاء سے چاہیں محبت و عقیدت رکھیں یاد رکھ لیں خالی محبت و عقیدت کبھی آپ کے دین کی حفاظت نہیں کر سکتی وہ سچی محبت و عقیدت ہی نہیں ہے جب تک جس سے محبت و عقیدت ہے اس کی تعلیمات پر عمل نہ ہو اس کے نقش قدم پر نہ چلا جائے اس کے عصوا کی پیروی نہ کی جائے اس کی تعلیمات اس کے عامال اس کے احوال اس کے اخلاق اس کے شب و روز کے پاکیزہ معمولات کو اپنایا نہ جائے تو پھر وہ محبت کیسی ہے ہماری محبت ایک دھوکہ بن گیا ہے